ڈائی ماہ پہلے پاکستان میں رجیم اپریشن کے نتیجے میں بننے والی جالی حکومت سے پاکستانی عوام کو بل لاکر نجات مل گئی ہے ڈائی ماہ کی اس عرصے میں اس جالی اور زبردستی کے وزیرعالہ جناب حمزہ شریف ارف ککڑی شہباز نے اپنے ہواریوں رانہ سنا پنجاب پولیس اور اتا تارر کی مدد سے خلقے خدا پر زمین تنگ کیے رکھی ایسا لگتا ہے کہ گریب اور نڈال عوام کی آہ سیدھی عرش پر جا کر لگی ہے اسی لیے آسمان والے کو اپنی مخلوق پر ترس آیا اور اس نے اس عوام کی نجات کے لیے عمران خان کو نجات کا فرشتہ بنا کر بیش دیا ہے اللہ کی قدرت اور مہربانی سے ریاستی مشینری اور پولیس کے بے دریک استعمال کے باوجود امپورٹی ڈکومت کا بڑا پایا ٹوڑ گیا ہے تک تا لاہور کپتان کا ہو چکا ہے اب لاہور کے مذہبات میں ان چولوں بشرموں عوام کے مجرموں اور کالی بیڑوں کی چھترول کا وقت ہوا چاہتا ہے اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے ظلم کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ظلم کی کالی رات کے بعد ایک صویر بھی ہوتی ہے اب ظلم کا حساب ہوگا ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملے گی یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ اسے پولیس ٹیٹ بنا دیا جائے اس کی عوام پر سیدھے شیل برسائے جائیں اور ان کی گھاڑیوں کو توڑا پھوڑا جائے 25 جون کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلے سوال کیا کریں گی کہ کیا اس وقت ملک میں مارشل لاہ لگا ہوا تھا کیا اس وقت ملک میں کسی آمر حکمران کی حکومت تھی کیا اس وقت ملک میں جوڈیشل مارشل لاہ لگا ہوا تھا تو جواب ہوگا نہیں بلکہ اس وقت یعنی 25 مئی 2022 میں رجیم چینج اپریشن کے بعد ایمپورٹڈ حکومت کا دور دورہ تھا اس حکومت میں شامل وزیراعظم پر عدالت میں سولہ عرب کی چوری کا جرم ثابت ہو چکا تھا اور اس پر فردے جرم آئی دونے والی تھی مگر اس قرب ترین آدمی کو ملک کا وزیراعظم بنا دیا گیا اس وقت یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک الگی ریکارڈ بن گیا تھا کہ اس وزیراعظم کی کابینہ کا ہر شخص عدالت سے زمانت پر رہا تھا پنجاب میں زور زبردستی کا وزیراعلا حمزہ شباز اور فکوکڑی شباز بنا ہوا تھا پورے ملک کا وزیراعظم ایک منشیات فروش شخص کو بنایا ہوا تھا جس نے عمام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے پچیس مئی کو لونگ مارچ کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جیسے باہر سے دہشتگرد ملک میں گسائیں ہوں لونگ مارچ سے دو تین دن پہلے ہی لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے چاندر اور چاند دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تحریک انصاف کی ہزاروں کارکنوں کو گھروں سے اٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا سوشل میڈیای ایکٹویسٹوں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ایک نو سالہ بچے کو پولیس گھر سے اس لیے اٹھا کر لے گئے کیونکہ اس کا بڑا بائی تحریک انصاف کا کارکن تھا اور وہ گھر پر نہیں تھا ایک ریٹائرڈ فوجی کے گھر پر پولیس نے رات کے اندیرے میں اندر گسنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنی بندوق سے ان پر حملہ کر دیا ریٹائرڈ فوجی کو علم ہی نہیں تھا کہ رات کے اندیرے میں ان کے گھر کون گسنے کی کوشش کر رہا اس طرح ایک پولیس والا اپنی گلتی کی وجہ سے مارا گیا رات کے اندیرے میں جب آپ کسی کے گھر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر والوں کے لیے چور اور پولیس برابر ہوتی ہے انہیں کیا پتا کہ ان کے گھر پر حملہ کرنے والا چور ہے یا محافظ ویسے بھی محافظ رات کے اندیرے میں پر حملہ کر کے پولیس والے ان کے بیڈ روموں میں گس گئے دس سالہ بچی زاروں کا تار ہوتے ہوئے بتا رہی تھی کہ پولیس والوں نے اس کا موبائل فون چھین لیا اور اسے تھپڑ مارتے رہے اس بچی کی والدہ بھی خوف و حراس کا شکار تھی انہوں نے بتایا کہ پولیس والے ان کے گھر کا دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے انہوں نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ میجر صاحب گھر پر نہیں ہے مگر پولیس والوں نے ان کی ایک نہ سنی اور دروازہ توڑ کر گھر پر دعویٰ بول دیا حالانکہ گھر میں اس وقت کوئی مرد بھی نہیں تھا پولیس والے شکاری کتوں کی طرح تحریک انصاف کے کارکنان کی بو سونگتے پھر رہے تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ستر سالہ یاسمین راشی صاحبہ کو بھی معاف نہ کیا جو کینسر جیسے موزی مر سے جنگ لڑ رہی ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح خود کو گرفتار ہونے سے تو بچا لیا مگر لونگ مارچ کے دن پولیس کے گھنڈوں اور سفید لباس والے گلو بٹوں نے ان کی گاڑی پر حلہ بول دیا ان گلو بٹوں نے اپنے چہرے نکاب سے چھپائے ہوئے تھے اگر ان گلو بٹوں کو اپنی طاقت پر اتنا ہی ناز ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے چہروں سے نکاب ہٹا کر عمام کا مقابلہ کریں انہوں نے صرف یاسمیر راشی صاحبہ کی گاڑی کو ہی نہیں توڑا بلکہ ایسے بہت سارے لوگوں کی گاڑیوں کو اپنی اس وحشیانہ کاروائی سے توڑ پھوڑ دیا پولیس کے جتھے کے جتھے لاہور میں بٹی چوک کے مقام پر عام نوجوانوں پر ٹوڑ پڑے سفید لباس میں ملبوس بہت سارے پولیس والے لونگ مارچ کے نوجوانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر موقع ملتے ہی انہی نوجوانوں پر حملہ کر دیا یہ عمل بہت سے گروپوں کے ساتھ دہر آیا گیا اور نوجوانوں کے گروہوں پر حملہ کر کے انہیں تیتر بیتر کر دیا ریاست اور عمام کو اس وقت شدید شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا جب جسٹس ناصرہ نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے گھر پر پولیس حملے کی اطلاع دی علامہ اقبال کی بہو کے گھر ان کے پوتے کو پکڑنے کے لیے پولیس نے ان کے رتبے کی بھی لاج نہ رکھی امپورٹی ڈکومت اس کے کٹا دھٹا اور موچھوں والا باندر بغز عمران میں اس قدر اندھی ہو گئے کہ انہوں نے اس ملک کے محسنوں کے خاندانوں کو بھی نہ بکشا ناغن چورنگی کراچی میں بھی عورتوں اور بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی اسلام آباد ڈی چوک پر عورتوں اور بچوں پر انتہا درجے کی شائلنگ کارکے انہیں بدترین بربریت کا نشانہ بنایا اور تو اور سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس والے درختوں کو آگ لگاتے رہے اور اس کا الزام لونگ مارٹ میں شرکت کرنے والوں پر لگا دیا لاہور کی لیبرٹی چوک میں اتجاج کیلئے جمع ہونے والے لوگوں پر سیدھے شیل مار کر پولیس نے اپنی بربریت کا مظاہرہ کیا عمران خان نے زمنی انتخابات میں جیت کے بعد ویننگ سپیچ میں یہ بات صاف صاف کی ہے کہ پچیس مائی کو ظلم کرنے والے ایک ایک پولیس والے سے حساب لیا جائے گا زمنی انتخابات کے دوران بھی پنجاب پولیس نے اپنے روایتی ظلم و ستم کو جاری رکھا کہی ایک نے تو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نبھائی مگر وہ یہ بھول گئے کہ ان میں سے ایک ایک کو اپنے کٹوٹوں کا حساب دینا ہوگا ایسے میں ان پولیس والوں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے انتخابات کے دوران ریاستی ظالمانہ اور فانشسٹ احکام ماننے سے انکار کر دیا یقینی طور پر انہیں بھی ان کے اچھے عمل کا عجر دیا جائے گا میں تو کہتی ہوں کہ ان سب کی بلوچستان ٹرانسفر کر دینی چاہیے تاں کہ انہیں اپنے کٹوٹوں کی سزا بہت اچھی طرح مل سکے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے یہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا کیمرے کی آنکھ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی آنکھ میں بند کاری لیتی ہے اس لیے ان پولیس والوں کو جنہوں نے نہتے امام پر ڈنڈے چلائے ان پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے انہیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا یوم میں حساب آ چکا ہے نوازشیف نے بندر پالا موچھوں والا موچھوں والا اس موچھوں والے باندر نے اپنی دھائی ماں کی حکومت میں پورے ملک کو موڈل ٹاؤن بنائی رکھا موڈل ٹاؤن کے مظلوموں کا قاتل ملک کے طولوں ارز میں ازادانہ گومتا پھٹا ہے پچیس مائے کو اس نے پورا ملک موڈل ٹاؤن بنائی رکھا مگر اس پر کوئی مقدمہ درج نہ ہوا سچ ہے کہ ظلم کے رسی دراز ہوتی ہے شیخ رشید ٹھیک کہتے ہیں کہ منشات فروش رانہ سناکو کوئی سلوٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتا اس نے نہ ہی صحافت کو چھوڑا نہ ہی صحافیوں کو خدا بھی کیسے کیسے لوگوں کو عہدوں سے نواز دیتا ہے جن لوگوں کو گلیوں کے گٹڑ ساپ کرنے چاہیے وہ حکومتی ایمانوں میں بیٹھے ہوئے خدا نے ان لوگوں کی رسی دراز کی ہوئی ہے زداری نے نولی کو لکشمی چوک میں دفن کر دیا ہے شباہ شیف کو جتنی جلدی ہو سکے اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے اسمبلیاں توڑنے سے پہلے کچھ ریفارمز کر لیں گے تو یہ تحریک انصاف کے حق میں بہتر ہوگا شباہ شیف نے ایمپورٹیڈ حکومت بناتے ہی اس ملک کے قانون کو ٹکے ٹوکری کرک رکھ دیا ہے اداروں سے گندہ کھلوار کیا گیا ہے جیسی گندی ان کی نیتیں ویسے گندے ان کے کرتود اور ویسے ہی گندی ان کی پالیسیاں یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے جیسے خوشامدی ٹولے کو اپنے اردگرد جمع کر لیتے ہیں یہ اقتدار میں آتے ہیں پاور کا مزہ لینے کے لیے زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو امیر سے امیر تر کرنے کے لیے اقتدار ان کا نشہ بن چکا ہے یہ شخص رانہ سنا اتنا ظالم ہے کہ اس کی آگے نمرود اور فیرون بھی پانی بڑھتے نظر آتے ہیں اس کی ڈٹائی اور بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہے کہتا ہے کہ تحریک انصاف والوں کو شکایت ہے کہ ان پر ایکسپائر شیل مارے گے اس بار ان کے لیے نئے اور فریش شیل منگوائیں گے یعنی بے حصی کی انتہا ہو گئی ہے کھا کر عذیت میں ممتلا کرتا رہتا ہے سارا دن شریف خاندان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہتا ہے اور شریفوں کی خوشنودی کے لیے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے مخالفین کو دمکاتا رہتا ہے آدھی سے زیادہ دنیا اس کی شکل دے کر ٹی وی بند کر دیتی ہے روزی حشر قریب ہے شاہ اور شاہ کے وفاداروں کی چھتر پریڈ کا وقت شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ ان جدی پشتی کریمنلز کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹے ایسے کریمنلز شکلے رکھنے والوں کے سڑک پر نکلنے پر پابندی ہونی چاہیے اس بار اس منشات فروش رانہ سنا اور اس کالے لباس والے باندر پر سخت قسم کے مقدمات بنانے چاہیے تاکہ انہیں پتا چال سکے کہ پاکستانی عوام آزاد قوم ہے یہ پاکستان ہے مکبوزہ کشمیر نہیں تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ موسیقی